موسیقی یہ دوسرا ہمارا جو پھٹ گیا تھا ہمیں اسے کرد حاصل کرنا ہے تو اس کے لئے میں نے چھنی نیچے رکھتی ہے اور اس کا پانی ڈرین کر لیا ہے اب ایک ساف کورٹن کا کپڑا لے کے جو ریمیننگ وارٹر ہے وہ ہم ڈرین کر لیں گے دیکھیں اس طرح سے ہم پانی اس کا ڈرین کریں گے تھوڑا سا ہاتھوں سے پریس کر کے جتنا پانی نکل سکتا ہے دیکھیں آپ اس کو نکال دیجئے گا لیکن اس کا بہت زیادہ پانی دبا کے نکالنا نہیں ہے آپ کو اس کے اندر مویسٹر چھوڑنی ہے آدروائز جو گلاب جمد ہیں وہ بہت سخت بنیں گے اس کے اندر جو ہے پانی رہنا چاہیے اس کے جو خوئے کے اندر یا کرٹ کے اندر دیکھیں یہ مویسٹ کرٹ ہے اس طرح کا دیکھیں تیکسچر حاصل ہوگا کرٹ کا یہ ایک کلو سے تقریباً آدھا کپ مجھے کرٹ ملا ہے مویسٹر چھوڑ دیا ہے اس کو بھگو دیا ہے تاکہ سوژی تھوڑی پھول جائے اور اس کو 15 منٹ کے لیے چھوڑ دیا اکرٹ جو ہمیں دودھ سے ملا ہے یہ ون ٹوینٹی گرام ہے یعنی ہاف کپ ہے اس کے علاوہ پاودر ملک ہے ٹو ٹی بل اسپون میدہ ہے ٹو ٹی بل اسپون سوژی جو میں نے بھگو کے رکھی تھی یہ ٹو ٹی بل اسپون ہے اس کے علاوہ بیکنگ پاودر اور بیکنگ سوڈا دونوں چیزیں میں نے ٹو ٹو ٹی پنچ گری ہیں جائفل پاودر ہے چھوٹی لائچی کا پاودر ہے ون فو ٹی سپون شوگر میں نے لی ہے ایک باؤ یا ٹو فٹی گرام پانی ہے ٹو فٹی ایمل پانی اور چینی ہیں دونوں کو ایک ہی باؤل سے میجر کیجئے گا تو آپ کا جو شوگر سیرپ ہے وہ بہت اچھی کنسسٹینسی کا بنتا ہے اس کے علاوہ دودھ میں نے لیا ہے ڈو کو گوننے کے لیے اور شوگر سیرپ کو ساپ کرنے کے لیے اچھا ڈو میں ہم جب ڈالیں گے اگر ہمیں ضرورت محسوس ہوگی تو اس کے علاوہ میں ڈیپ فرائنگ کے لیے لے رہی ہوں ہی اگر آپ چاہیں تو اس کو آئل میں بھی فرائے کر سکتے ہیں دودھا تیار کرنے کے لیے آپ دیکھیں جیے یہ وہ کرڈ ہے جو مجھے ملا تھا دودھ کے پھٹنے کے بعد ہاتھیلی کی مدد سے اس کو ہم پہلے میش کر لیں گے سب سے پہلے اپی کیجئے گا کہ پھنگر کی مدد سے جو یہ کرڈ ہے اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کر لیجئے گا کیونکہ یہ بھرگورا سا موٹا موٹا تھا اور اس کو ہم اچھے طریقے سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کر لیں گے اس کے بعد ہاتھیلی کی مدد سے دبا دبا کر ہم میش کریں گے اس کو یہ ایسیلی میش ہو جاتا ہے ہم اس کو ابھی ایون کر رہے ہیں یہ ایون ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر بیکنگ پاودر اور بیکنگ سوڈا ایٹ کر رہے ہیں ساتھ ہی میں اس کے اندر یہ سوچی جو میں نے بھی اوکر رکھی تھی پانی یہ وہ ہے کہ میں نے اس کے اندر ایٹ کر لی ہے مکس کر لی اب اس کے اندر میں پاودر ملک ایٹ کر رہی ہوں تھوڑا مکس کرنے کے بعد اس کے اندر ہم میدہ ایٹ کر لیں گے اچھا خوشبو کیلئے میں اس کے اندر جائپل پاودر ایٹ کر رہی ہوں جو جائپل پاودر ڈالنے کے بعد آپ اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیجئے گا یہ دیکھیں دو کی شکل میں یہ آ گیا ہے اس کے اندر میں نے لیکوڈ ملک کا یوز نہیں کیا کیونکہ ہماری سوڈی بھی گینی تھی وائس تھی اور جو ہمیں کرڈ حاصل ہوا تھا وہ بھی سوفٹ تھا بلکل یعنی اس کے اندر پانی بہت زیادہ میں نے دبا کے نہیں کیا تھا تو اس وجہ سے دونوں چیزیں موائس تھیں تو آرام سے ہماری ڈو بن گئی اور ہمیں کوئی لیکوڈ ایٹ کرنے کی ضرورت نہیں بنی گلاب جامون کی ڈو آپ سوفٹ رکھئے گا دروایز آپ کی گلاب جامون ہارڈ ہو جائے گی تو اگر آپ کو ضرورت محسوس ہوتی ہے تو آپ لیکوڈ کا استعمال کیجئے گا 5NR کا اس کا ریسٹنگ ٹائم ہے شگر صرف بنانے کیلئے میں نے ایک پین کے اندر وارٹر ایٹ کر دیا ہے ساتھ ہی میں اس میں شگر بھی ایٹ کر رہی ہوں میڈیم ٹو لو فلیم پر ہم اس کو شگر کو ڈیزولف کریں گے اسپون چلاتے رہیں گے اب میں اس کے اندر گرین کارڈیمم پاودر یعنی کہ چھوٹی لائچی کا پاودر ڈال رہی ہوں آپ چاہیں تو کیوڑا ہوتر بھی اس میں ڈال سکتے ہیں سپون ہم چلاتے رہیں گے بودن سپون ہمیں یوز کرنا ہے اس سے جو ہے جس کا شیرہ بنتا ہے جو تار بنتا ہے بہت اچھے بنتا ہے تو کوشش کریں بودن سپون یوز کرنے کی اب اس کے اندر بوائل آ چکا ہے تو تھوڑا سمس کے اندر حاف تی سپون کے خریب دودھ ایٹ کر رہی ہوں اس سے جو ہے اگر شوگر کے اندر کچھ ایمپیورٹیز ہوتی ہیں تو وہ اوپر آ جاتی ہیں اگر آپ کی شوگر سیرف میں کوئی ایمپیورٹیز آتی ہیں تو سپون کی مدد سے اس کو ہٹا دیجئے گا فیلحال میرے سیرف میں کوئی ایمپیورٹیز نہیں ہیں تو دیکھیں شوگر کا سیرف اس کا زیادہ کارڈہ نہیں ہوتا اچھا اب بھی دیکھیں گا ہماری دو کا ریسٹنگ ٹائم ہاف این آر کا کمپلیٹ ہو چکا ہے اب ایک دفعہ پھر تھوڑا سا اس کو نٹ کر لیں گے اب اس کے بعد اس کی چھوٹے 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 سائز کے جو ہے گلاب جامو ہی ہے کی بالز بنا لیں گے دیکھیں پہلے تھوڑا سا فلائٹ کر لیجے اس کو ہاتھوں کی مدد سے اور پھر راؤنڈ مومنٹ کے تھوڑا ایک بول بنا لیں گے اچھا بول جو ہے کریک لیس ہونی چاہیے اس میں کریک نہیں ہونا چاہیے اگر وائز ایک ٹائم آف فرائنگ یہ بریک ہو سکتی ہے سائز اب اپنے حساب سے لے لیجے گا اور شیپ بھی آپ اپنے اکورڈنگ بھی کر سکتے ہیں اب آپ نے وزار میں کچھ اوال شیپ کے دیکھیں ہیں تو میں آپ کو ایک ایک دو اوال شیپ کی بھی سکھا دیتی ہوں دیکھیں اس طرح سے اوال شیپ بھی آپ بنا سکتے ہیں موسیقی دیپ فرائنگ کیلئے گھی میں نے ایڈ کر دیا ہے اب اس کا ٹیمپریچر چیک کرنے کی دیکھے آپ تیل گرم ہو گیا کہ میں چھوٹا سا بیٹرز کا ڈالا ہے اب اگر یہ اوپر آ جاتا ہے کہ آپ کا تیل اچھا خاصا گرم ہو چکا ہے اب ایک دو منٹ کے بعد میں اس کے اندر یہ گلاب جامن کی بولز ڈال رہی ہوں اس کو پہلے چھنی میں رکھ کے آپ ڈالیے گا تھاکہ آپ کا ہاتھ جو ہے سیو رہے نیو کمر جو ہے فرائنگ کے اندر احتیاط کیا کریں میں نے میڈیم ٹو لو فلیم پر اس کو فرائے کر رہی ہوں اس کو آہستہ آہستہ اس کا سائز بڑا ہوتا جا رہا ہے دیکھیں اب ہوتا آرام سے اس کو تھوڑا سا ہلاتے چاہیے گا اسپون کی مدد سے دیکھیں جسے جسے یہ فرائے ہو رہے ہیں ان کا سائز بڑا ہوتا جا رہا ہے اس کو ہم گولڈن براؤن کریں گے یہ ہمارے گولڈن براؤن ہو چکے ہیں اب ہم اس کو جو اپنے شگر صرف ہے اس کے اندر دیکھیں گے اور تھوڑا سا مکسنگ کرنے کے بعد اس کو ایک بوائل آنے تک مزید پکائیں گے اب اس کے اندر بوائل آ چکا ہے شگر صرف میں مزید ہم بوائل آنے کے بعد اس کو دو دو منٹ اور پکائیں گے اور پھر فلیم آف کر دیں گے اس کو ایک سے دو کھنٹہ شگر صرف میں رہنے دیجئے گا گلاب چاملbook جانس جو سرف گارنش کنیا ہے کسی بہت نٹ سکتے ہیں گرم گرم سرف اچھا سا پریزنٹ کیجئے گا امید کرتی گلاب جانس کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی کمینڈس باکس میں مجھے لکھے دیجئے گا آپ کے گلاب چامل بھٹے ہوئے دودھ سے کیسے بنے اپنے دودھ کو ویسٹ مند کیجئے گا یہ ریسپی کو تھمز اپ ضرور کیجئے گا نیکس ریسپی تک کیلئے اجازت دیجئے ٹیک کیر اور یاد سے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے اور آپ نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کیجئے گا اجازت دیجئے ٹیک کیر